اب نمسکار سسیگال دوستو ریڈیو خوشی 90.4 ایفم پر آپ کا سواگت میں ہوں آپ کا ڈوائن اور دلدار آرجے گرویل سنگو ریڈیو خوشی 90.4 ایفم پر آ گیا ہوں لے کر آپ کا فیورٹ پروگرام جیون جاج تو دوستو جیون جاج پروگرام میں آج ہماری جو بات چیتوں نہیں ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ وشہ پر ہے ہماری بات چیت ہے آج کہ ہم کیسے بچت کریں اور اپنی بچت کو کیسے ہم سکیور رکھیں اور کیسے ہم اپنی جنگی کو آگے اچھے طریقے سے پلان کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بڑاپا ہو اور دوسرا گریبی ہو تو اس سے دردناک جنگی کا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا تو آج میرے ساتھ ریڈیو خوشی 90.4 ایفم پر ہیں مسٹر دیپک جوشی جی اور پروفیسر کلوندر سنگ جی آج ان سے ہی ہم جانیں گے کیسے ہم نے اپنی بچت کرنی ہے کیسے ہم نے اپنی بچت کو ٹھیک طریقے سے پریوک کرنا ہے اس کو برباد ہونے سے کیسے بچانا ہے اس کو ہم نے انکریز ڈے بائی ڈے کیسے کرنا ہے تاں کہ ہمارا جو بڑاپا ہے نا جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو تب ہمیں پیسےوں کی تنگی مشکل نہیں آئے گی تو آئیے سب سے پہلے کرتے ہیں ہم ہمارے آج کے مہمانوں کا ریڈیو خوشی پر ویلکم تو مسٹر دیپک جوشی جی ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایپ ایم پر آپ کا سواگت سر ویلکم نمسکار سسکار پروفیسر کلوندر سنگ جی ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایپ ایم پر آپ کا بھی سر سواگت ویلکم جی سر آپ کو تو ہمارے لسنرز اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ جتنا اچھی طرح دیپک صاحب کو جانتے ہیں ہم اچھا کریں گے کہ آپ دیپک صاحب کے بارے میں ہمارے لسنرز کو پہلے تھوڑا سا بریف کر دیں تاکہ ہمارے لسنر ہیں جو ان کو بہت اچھے طریقے سے سن سکیں اور ان کی جو باتوں سے آج ہم لاپ راپت کر سکیں تو پلیز آپ انٹروڈیوز کرا دیجئے پروفیسر مسٹر دیپک جوشی جی سے سب سے پہلے تو ہمارے سبی درشکوں کا سبی آڈینس کا میرا تہ دل سے دھنیواز اور آپ سب کا پوری ریڈیو خوشی کی ٹیو کا دھنیواز سر آپ کا دھنیواز دیپک جوشی جی نہ کیول میرے پروفیسرنل لائس کے گروہ ہیں بلکہ یہ ان لاکھوں لوگوں کے مارک درشک ہیں جو انشیرنس اور فائننس کی لائن میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے مقام حاصل کر رہے ہیں انہیں چار دشکوں سے انشیرنس فائننس اور انویسمنٹ کی لائن میں اپنی ایکسپیرینس دوارا شکشہ دینے کا آنگوہ پراب تک انہوں نے ایک بہت ہی شاندار انسیٹیوٹ ڈیبلپ کیا جہاں پر ساڑھے تین سو سے زیادہ سینٹر ہیں انشیرنس کے یہ کم سے کم تین ہزار سے زیادہ سیمینار خود کنڈکٹ کر چکے ہیں ان کی تین دوارا سب ملا کے کلیکٹیو لی دیکھا جائے تو شاید دس ہزار سے زیادہ سیمینار انہوں نے اب تک کیے ہیں چھے ناپ سے زیادہ انشیرنس اور فائننس کے ایڈوائیزرز جو کی پروفیشنل تھے انہیں تین کیا ہے ایم بی اے یا ایم بی اے سے اوپر کی پڑائی کے برابر کی پڑائی انہوں نے دیکھا کے انہیں مجبوطی سے دیش کی سیوا میں لگایا ہے خود ایم ڈی آر ٹی یو ایس اے سے بہت بہت سممانت ہیں زیادہ ان کے ٹائٹل جو سیڈیز کے روپے آرگی مارکٹ میں ہیں اور یوٹیوب پر انہوں نے چینل کھانا ڈی پاک جوشی آئی او ای کارپوریٹ میں انہوں نے بہت جوادست پکڑ بنا کے بہت چار ساڑھے چار ہزار سے زیادہ سیشنز بھی ہیں اگر میں بورنا چاہوں تو شاید پورا پروگرام اسی میں ختم ہو سکتا ہے لیکن کل بلا کر اتنا کہ آج ہمارے درشک جنہیں سنیں گے وہ واقعی بہت بڑی اور ایک اچھی سلجی ہوئی پرسنالٹی ہیں اور میں دیپک جی آپ کا صحابق کرتا ہوں ہنکیو کردنے جی آپ نے بہت بہت اچھی بات بتائی ہنکیو دنے والا ریڈیو خوشی کی پوری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم ریڈیو خوشی بر تو سر اب ہم آتے ہیں ہمارے کوسٹن آنسر کی سائٹ تو دیپک سر سب سے پہلے تو ایک بات ہے کہ یہ بچت کیا ہے اور کیوں جروری ہے کون اسے کر سکتا ہے کیا نیم ہے بچت کے یہ ساری چیزیں جاننی ہے کیونکہ ایکچلی پتہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں جب ہمارے پاس کئی سے زیادہ پیسے آئیں گے تو بچائیں گے اور زیادہ نہ کبھی آتے ہیں نہ بچا پاتے ہیں جتنا آتا ہے مہینے میں وہ خرچ کر لیتے ہیں اور بڑاپے میں جا کر اس کی بہت مشکلیں آتی ہیں تو اس ساری چیزوں کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے سر سر کی کوششن آپ نے دیپک سر سے پوچھا ہے سب سے پہلے تو جیسے قدرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہے قدرت سے نیچنل طریقے سے بارش ہوتی ہے تو تالاب بھر جاتے ہیں پورا سال اس تالاب سے دو مہینے کی بارش سے پانی پورا کھیت پانی دیا جاتا ہے اور ایسا سب کچھ چلتا ہے پینے کا پانی سب چیزے اور نئے جمانے کے لوگوں نے رین ہارویسٹنگ رین وٹر ہارویسٹنگ کرنی شروع کر دیئے جنلی بومبے بڑے خیاروں میں سب جگہ ہر بیڈنگ کے میچے رین ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو پانی کو دوبارہ جمین میں پہچانا اسے سنبھالنا یہ سب بچت کا ہی ایک طریقہ ہے پچھل جو ہوتے ہیں وہ اپنے مشکل دنوں کے لئے ملے سے کچھ بساکے رکھتے ہیں پہلا چیلڈی کو دیکھیں وہ چینی کے ٹکڑے کہیں نکلے سے لے آتے کسی کا نقصان نہیں کرتے اور جو کہا جاتا ہے نا چوماسہ یعنی کہ بارش کے دن ان تین مہینوں میں یہ چینی کے ٹکڑےوں سے پورے پریبار کو پالتی ہیں تو اسی طرح سے ہم جب جیون بھر کماتے ہیں تو وہ بارش کا مہینہ ہو گیا بارش کا موسم ہو گیا لیکن جب بڑاپا آتا ہے تو سوخے کا موسم آ جاتا تو وہ جو بچائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں وہیں وہ کام آتے ہیں آپ نے بولا کہ نیرم تو نیرم تو ایس سچ بہت سارے ہیں لیکن یہاں تھمرول جیسے چھوٹی چیز کو بات کریں تو دو بٹا دس بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ میں سے دو مہینے ہم بچائیں اور باقی دس مہینے کی کمائی کو ہم اپنے پریوار پہ لگائیں پریوب کریں یا پھر ایسا کہنے کہ تیس پرسیشت پر منت بچائیں تو ہمارا ایلم پورا ہو سکتا ہے جی جی اس نے ایک چیز میں بتا کہ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سبھی کو بچت کرنی چاہیے اور جتنی جلدی شروعات کی جائے اتنا بڑا فائدہ اور اچھا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ انتجار کرنے سے اچھی چیزوں کے لیے انتجار کبھی نہیں کرنا تھی کہتے ہیں نا کہ برے کام کو اوٹ خلویا نام کی بھیلنا پہ پیس ہویا ہم برے کام کے لیے تو ایک دو سے بھاگ کے پڑھتے ہیں اور اچھے کام کے لیے ہم ڈلے کرتے ہیں انتجار کرتے ہیں اور آگے 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 کر کے اس کو ٹالتے رہتے ہیں نہیں بات کی سیو ایل سپن جب ہم کمائی لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم پہلے جی اس میں سے کچھ بچت کے لیے نکالیں 20-30 پتیشت اور بھٹی ہوئے کو پریوار کے لیے پریوک کریں تو اس سے جو بچایا ہوا دھن ہے وہ آپ کے لیے بھوشے کے لیے ایک دان بن گیا اور دان ہمیشہ آپ کو شکتی طاقت اور بہت کچھ اچھا دیتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم نے پہلے خرچے کیے خرچے اور بعد میں اس میں سے کچھ بچایا وہ جوٹن کی طرح ہو گیا اور جوٹن ہمیشہ جیون میں تبھی ترقی کا سنچار نہیں کر سکتا اور کیونکہ واقعی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جیسا ہم ایک بہت ہی مہان ایڈوائیزر اور بہت بڑے کوچھ کو سن رہے ہیں تو میں اپنے سمیں کو کم کر کے میں جیدہ چیزیں ان سے سیتنے میں یقین کرتا ہوں میں اپنی بات کو یہ آگے کرتا ہوں آپ بلک پرشن طرح سے سکتیوں ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات بہت اچھی بات بتائی اس میں میں تھوڑا ایڈیشن کرنے چاہتا تھا جی ہمارے سبھی درشکوں کو پہلے تو نماز کار ریڈیو خوشی کو جدنیوات کی امیں بلانے کے لیے جی میں اپری کا گومنے گیا تھا جی اور مصائی مارا میں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پشو پکشی پرانی سب کو دیکھنے گئے تھے جی اور مجھے ایک بات تبھی ریلائز ہوئی ہم جب دیکھ رہے تھے تک بودھا شیر ہم بہت نارج ہو کے بیٹھا تھا جی وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا جی اور اس کے موں پہ مکھیا گوم رہی تھی آجیو با جو باقی پرانی گوم رہے تھے جی تبھی میں ہمیں تک نہیں جاتا تو سوچتا ہوں ہم کہ یہ شیر اپنی جوانی میں ہم کتنے شکار کیا ہوگا اس سے کتنے لوگ ڈرتے ہوں گے ہم لیکن یہ شیر کو یہ ایک چانس بھی نہیں ہے کہ آج وہ شکار کر کے بچت کر کے رکھ سکے جی بلکل بلکل سمیہ کھول گیا ایک انسان کو ہی بھگوان نے دیماغ دیا ہے کہ بھئی تو آج شکار کر مطلب آج کما کل کے لئے بچا ہم میں سکھ سوچتا ہوں میں اچھا ہوں میں انسان ہوں پہیسے کما کے بچت کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی پشو پرانی ہوتا تھا تو بڑا پہ میں کیا کرتے تھے لوگ تو ایک انسان کو موقع مل تو ہر انسان کو اگر شیر کے جیسے جنگی جنی ہے تو شیر تو اپنے جوانی میں شکار کر کے بچت نہیں کر سکتا ہے بھگوان نے ہمیں موقع دیا ہے واہی گروہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ہماری جوانی میں کچھ کما کے ہمارے بڑا پہ کے لئے بچت کر سکتے ہیں بلکل بلکل سر بہت اچھی بات کی ہے اور سر ایک چیز آپ سیونگ کے اوپر اتنے بڑے جو ہیں وہ سیمینارز کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک نورمل انسان کی جو سیکولوجی ہے وہ بتاؤں تو وہ یہ ہے انسان کی تاریں آئی تنگ گلت جوڑ رکھی ہیں اس کی تاریں جڑی ہوئی ہیں ارننگ اور اگلی سیڈ جو تار جڑی ہوئی ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس کھرچیوں کے اوپر کمائی اور کھرچے جبکہ کمائی اور سیونگ کے ساتھ تار جوڑنے کی ضرورت ہے مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ حیبٹس انسان کو بدلنے کی ضرورت ہے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پلینرز کو بلایا گیا اور اس کو بولا گیا کہ سبھی کو آپ سیونگ پہ لیکچر دیجئے اس نے لیکچر دیا اور لیکچر دینے کے بعد سبھی انسانوں کو اس نے سو سو روپیہ لاسٹ میں دے دیا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ پھر انہی لوگوں نے لیکچر سننے آنا تھا تو اس نے ان سبھی کو پوچھا کہ جو سو روپیہ آپ کو کل دیا تھا اس سو روپیہ کا آپ نے کیا کیا تو ان کا انصر یہی تھا کسی نے کہا میں سبجی لے گیا کسی نے کہا میں بل پے کر دیا کسی نے کچھ کسی نے کچھ صرف ان سے ایک ہی تھا جس انسان نے یہ کہا کہ میں نے وہ سو روپیہ سیو کر لیا تو اس نے کہا کہ سیونگ آپ کی حیبٹ میں نہیں ہے آپ کی حیبٹ میں خرچہ ہی خرچہ ہے نہیں تو یہ سو روپیہ کا تو آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ ملنا ہے جہاں نہیں ملنا ہے کم سے کم یہ تو سیو کر سکتے تھے تو اسی سے ہی ریزلٹ ہے ریلیٹڈ میرا کوسچن ہے کہ بیما بچت کیا ہے بیما کیوں جروری ہے اور کتنا کونا چاہیے وہ کس عمر میں یہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہماری حیبٹ سیونگ کی بن جائے جی سر نموز کر سر بیما ایک ایسی چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں کماتا ہوں میرے بیبی بچے میرے پر ریپینڈنٹ ہیں ان کا ایڈیوکیشن ان کی سادی سب میرے پر ریپینڈنٹ ہیں جیو تو میں چاہو تو بچت کر سکتا ہوں ہاں جی کہ میں بینک میں ہر مہینہ پانچ پانچ نزار پیا بچا ہوں دو دو ہزار بچا ہوں جیسی میری انکم جیو ابھی بینک تو میری چندہ ہمیشہ رہتی ہے کہ میں اگر تل مر گیا جی تو میں اتنا پائیسہ سمجھا آج میں نے کمانا شروع کیا ہے تو میں سمجھا پانچ نزار پیا ہم 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 جی ہم 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 سمجھا میں پانچ نزار پیا کچھ ڈسربنگ بھی اس سے آ رہی ہے کہیں سے اور یہ تو دوستو تھوڑی سی ڈسربنگ آ رہی ہے دیپک جی بہت اچھا میں بتا رہے تھے ہم 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 جی سر کلیئر ہو گئی جی دیپک سر بول دیگے تو آگر میرا مہینے کا پچاس پچاس ہزار پڑا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پانچ ہزار پر ہر مہینہ بچت کروں تو میں بینک میں بچت کر دوں گا تو میری بینک میں چھے ہزار پی زمان ہو جائے گا سال میں ہاں جی لیکن میری چندہ یہ ہے کہ اگر مر گیا تو پڑ گیا ہم ہم تو ایسے قصے میں بینک میں میں نے جو رکھا ہے ایک سال کے بعد مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پریوار کو چھے ہزار پر ملے گا ہاں جی لیکن یہی پیسہ اگر میں نے انشورنس میں لگایا ہے جی تو شاید پچاس لاکھ رو میں میرے پیمیلی کو مل سکتا ہے گوڈ گوڈ بہت بڑیہ بات کی آپ نے بینک میں بھی اتنا ہی ریٹن ملنے والا ہے انشورنس میں بھی سیم ریٹن ملے گا بینک میں جاؤ چار پانٹ ٹکا ملے گا انشورنس میں جاؤ پانچھے ٹکا ملے گا سیم ریٹن ہے لیکن آج میں نے بینک میں ایک بھی ہفتہ بڑا کل مجھے کچھ ہو گیا تو بینک کھالی بھریلا پہیسہ بیچ کے ساتھ واپس دیں گے لیکن وہی اگر میں نے انشورنس کمپنی میں لگایا ہے تو کیا ہوگا پانچ ہزار کے بدلے میں پچاس لاکھ بھی لے گا اور بھریلا پانچ ہزار بھی واپس ملے گا یہ سب کے لئے بہت جروری ہے مطلب جو میرے میرے سر پہ ایک رسک تھا میرے سر پہ ایک جواب داری تھی میں انشورنس کمپنی کو جواب داری ٹرانسور کر رہا ہوں انشورنس لے کے اور یہ سب کے لئے جروری ہے جن کے پریوار ہیں ابھی سمجھے کس کے ماتا پیتا ہے کوئی کمارا لوگ ہیں ان کے ماتا پیتا ہے انہوں نے میں بڑا کیا ہے بلکل بلکل مطلب انشورنس کے تھرو میں ریٹائرمنٹ پلاننگ کر سکتا ہوں انشورنس کے تھرو میں بچے لوگ کے ایکیوکیشن کا پلاننگ کر سکتا ہوں انشورنس کے تھرو میں بچے کی شادی کا پلاننگ کر سکتا ہوں میرے لائف کے سبی گول کا پلاننگ کر سکتا ہوں اور مجھے وانی بات ہے آج میں اور ایک ایک گم بل دوں آج میرا بچہ سمجھو دو سال کا ہے میں اس کو پڑھانا شروع کروں اس کے لئے سیونگ کے لئے بینک میں بچت شروع کروں ہاں جی کہ بھئی کل میرے بچے کو پچاس لاکھ روپیا اس کے ایڈیوکیشن پیل ملنا چاہیے ہاں جی وہ ملے گا لیکن میں مر گیا تو کیا میرے بچے کو پچاس لاکھ روپیا ملیں گے سیونگ میں نہیں ہو سکتا انشورنسیز مینی مینی ٹائمز جی بلکل جی انشورنس تو نام ہی اسی سے ہے کہ وہ انشور کر دیتا ہے کہ اب آپ کی جو لائف ہے وہ ٹھیک رہ جائے گی ابھی کس کو کس کو کرنا چاہیے جو بھی انسان اس دنیا میں ہے میں تو چاہتا ہوں سب کو کرنی چاہیے کیونکہ آج میں میرے فیملی کے لئے ایک انسان ہوں لیکن میری فیملی پوری میرے اچھا میں ایک ناغریگ ہوں میں کماتا ہوں تو ٹیک بڑھتا ہوں اگر میں مر گیا تو دیش کو بھی نقصان ہے ہاں جی میں مر گیا تو میری کمپنی کو نقصان ہے میں مر گیا تو میرے کریڈٹر میں نے لون لیا اس کو نقصان ہے ہاں جی مطلب ایچ این ایوری پرسن آج سمجھو کچھ کچھ لوگ بلتے ہیں ہاؤس وائف ہاں جی لیکن جو ہاؤس وائف ہوتی ہے گھر میں جب سردی لینے کو جاتی ہے تو بروبار دام کر کے لاتی ہے نیگوشیٹ کر کے لاتی ہے وہ گھر میں جتنے بھی کام کرتی ہے اگر باہر کس کو رکھا گیا تو اس کے پاندس کنا پرائی ہو جائے اور اتنا اچھا کام نہیں ہوگا بلکل بلکل تو میں نے اگر میری سپاؤس کا انشورنس کیا ہے بلکل ہاؤس وائف کا انشورنس کیا تو دو پرپس ہو جائیں گے ایک تو اس کو کچھ ہو گیا تو اتنے پیچھ آئیں گے کہ میں میرے بچیوں کی پرورش کیلئے کس کو کیرٹیکر کو رکھ سکو جی بلکل اور وہ جندہ رہے کے تو اس کے بڑاپے میں کام آوے بلکل 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 جی بہت اچھی باتیں ہیں اور ہم اسی وشیہ پہ باتیں نرنتر جاری رکھیں گے بٹ اس کے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے لسنرز کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ریڈیو خوشی 90.4 ایپ ایم پر ہے ہمارے ساتھ وشیش گیسٹ مسٹر دیپک جوشی جی اور پروفیسر کلویندر سنگھ جی اور آج ہمیں سر بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنی سیونگ کرنی ہے کیسے ہم نے اپنی لائف کو سکیور کرنا ہے تاکہ آنے والے سمیہ میں ہمارا بوشیہ ہمارے بچوں کا بروشیہ سب کوش ہے جو وہ بلکل سرکشت ہو سکے اور ہم جندگی کو بینا کسی ٹینچن کے جی سکیں تو اسی وشیہ پر یہ باتیں نرنتر جاری رہے گی بینا کسی ٹینچن کے لئے